اس میں نا دیکھو نا اے سی فائنڈوٹ کرنے ہیں نا تو اے سی فائنڈوٹ نا ہمارے پاس اے سی میں نا ہمارے پاس بی سی ہے نا ہمارے پاس کوئی اینگل گیون ہے ٹھیک ہے تو ہم اے بی سی ٹرینگل پہلے نہیں کریں گے پہلے ہم نا یہ اوپرے والا ٹرائنگل use کریں گے نا یہ B والا B دیکھو کونے میں جو ٹرائنگل نہیں بنتا یہ علا B.P.C والا ٹرائنگل use کریں گے ٹھیک ہے B.P کی انہوں length دے دیا ہے اور اس کی angle بھی دے دی ہے تو سب سے پہلے تم B.C find route کرو گے اور triangle use کرو گے B.P.C والا triangle اور length تم نے find route کرنی ہے B.C تو اس میں کیا کرو گے تمزے ہمارے پاس hypertonies given ہے اور ایڈزیسنٹ فائنڈوٹ کرنی ہے تو اس میں تم کاؤس کا فرمال لگاؤ کاؤس ٹوینٹی فائیو ایکول ٹو کاؤس ٹوینٹی فائیو ایکول ٹو اے بی سی اوبر اے بی پی بی پی کی لیند تم سیمٹی فائیو پٹ کر دوگے ٹھیک ہے تو سیمٹی فائیو کو تم ملٹیپلائی کروگے کاؤس ٹوینٹی فائیو سے تو بی سی نکل آئے گا یہاں تک پہلے کرلو اس میں انہوں نے نیچے لگ دیا اے کیو ایکول ٹو بی پی ہے نا لگ دیا نا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ دونوں کی لیند سیمٹی فائیو ہے نا تو یہ سیم ہی لیند دی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاؤس لکھا ہے کاؤس ٹوینٹی فائیو ایکول ٹو وہ فائنڈوٹ کرنا ہے کوششن مارک والا تو کوششن مارک کی جگہ تم بی سی بھی لگ دیتے سکتے ہو نا بی سی اوبر سیمٹی فائیو نا تو پھر تم نے ملٹیپلائی کر دیا ڈریکٹو بی سی کی نکلاتی ہے اے سکسٹی سیمٹ پائنٹ نائن سیمٹ ٹھیک ہے آگے آگے کلو اب اے سی فائنڈوٹ ہو جائے گا نا یہ اس میں دیکھو نا تو غورس کرو نا اے سی فائنڈوٹ کرنا ہے نا تو انہوں نے شروع میں لیک دی ہے اے بی سی دی دیکھو اوپر ٹوپ پر لکھا ہوئے اے بی سی دی ریکٹینگل ہے نا ٹوپ پر لکھ دی ہے نا اے بی پی کیوں جلوس ریکٹینگل ہے نا اور اے بی سی ڈی جو ہے نا وہ بھی ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے بہت ریکٹینگل ہے دونوں ریکٹینگل ہے دونوں کا لکھا ہوئے نا تو انہوں نے یہ لکھ دیا نا تو ریکٹینگل میں یہ تو معلوم ہے نائنٹی ڈیگری انگل بنتا ہے تو اے سی کی لیندھ ہے سمدھو جو ہے نا ہائپوٹنیوز بنتا ہے نائنٹی سنٹی میٹر ایک سیڈ بنتی ہے اور بی سی تھرڈ سیڈ بنتی ہے تو اس میں پیتھاگوراستروم یوز کرو نا پیتھاگوراستروم اے سی یعنی ہائپوٹنیوز تمہیں فائنڈوٹ کرنا ہے تمہیں یہی لکھ کرو کہ نائنٹی کا سکیل لگے پلس بی سی کی لیندھ آئیت سکٹی سیون پوائنٹ سمتھنگ نا اس کا بھی سکیل لے لوگ پھر دونوں کو سکیل لینے کے بارے ایٹ کر کے سکیل رول لے لوگ تو اے سی نکل آئے گا ٹھیک ہے تو دے ان میں تمہیں نائنٹی ڈیگری کے آئنگل اس میں بی والی سیڈ بھر بنے گا بی کورنر بنتا ہے نا ریکٹینگل کا کورنر ہے تو نائنٹی ڈیگری آئنگل بی والی سیڈ بھر بنے گا تو نائنٹی ڈیگری کی opposite جوتی ہے نا سیڈ اے سی بنتی ہے اے سی ہائپوٹنیوز ہوتا ہمیں صرف نائنٹی ڈیگری کے opposite ہوتے ہیں ہائیپروٹویز بتاتے ہیں تو ہم نے اس میں ہائیپروٹویز بیسیکلی فائن روڈ کرنے ہیں ابھی بتایا تمہیں تم یعنی اے بی کا سکیل لے لوگے پلس بی سی کی جو لیندھ فائن روڈ کی ہے اس کا سکیل لے لوگے پھر سکیل لینے کے بعد ایڈ کرو گے پھر سکیل روڈ لے لوگے تو اے سی نکل آئے گا ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے تانٹی کا سکیل یہ پھر سکیل 67.97 ہے نا آچھا جو ٹھیک ہے 67.97 ہے تم میں بلتی سی پھر سکیل کیا لکھا ہے تو دونوں کا سکیل لیا ہے پھر اسے دونوں کا ایڈ کیا پھر تم نے اے وہ کر دیا ہے اس کی روڈ لیا ہے تو یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اے سی کی نقلاتی ہے واین وین ٹو پائنٹ ٹو اے سی نکلاتا ہے ٹھیک ہے آج صحیح ہے پی اے سی ٹرائنگل ہے اینگل تو اے ہی فائن روڈ کرنا ہے مگر 이� fired تھے تو اس میں اینگل ہے اے جو بنتا ہے وہ فائن روڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تمہیں بتایا کہ یہ سب سے پہلے تمہیں اس میں پی سی فائنڈر کریں پی سی کے لئے تمہارے پر بی پی بھی given ہے اور بی سی بھی تمہارے پر given ہے تو پی سی اب نکالو پہلے ٹھیک ہے سری شابش ٹھیک ہے پی سی نکالو 31.6 آتا ہے نا اب جو اصل چیزیں ہم جو انہوں نے پوچھی ہے نا angle پی اے سی ہے نا پی اے سی پوچھے نا angle فائنڈر کرنے angle میں کبھی بھی پیتھا گرسٹروم use نہیں ہوتا نا angle میں دو تین فارمولے ہوتے ہیں نا 10, sin, cos, 10, min میں سے کوئی use کرو اور یہ angle فائنڈر کرو ٹھیک ہے پی سی میں 10 کا فارمولا کیسے use ہوتا ہے یہ بتاؤ question دیکھو میں بتاؤ کیسے ہوتا ہے use یہ جو دیکھو اس میں نا 90 degree کے opposite length ہے نا bp یہ given ہے نا 90 degree کے opposite bp ہے نا bp hypotenuse بنتا ہے نا اور اس میں ہم نے pc find out کرنے pc کیا بنتا ہے اس کا opposite بنتا ہے نا تو opposite بنتا ہے نا ہاں نا اسی طریقے سے ہے نا ہاں تو پھر اس میں sin کا use ہوگا نا تمہیں tangent کا کیوں use کیا یا دیکھا تو کرو نا دیکھو hypotenuse given ہے bp hypotenuse نہیں بنتا 90 degree کے opposite جب بھی ہوتی نا side وہ hypotenuse ہوتی نا 90 degree کے opposite bp بنتا ہے ٹھیک ہے bc use کیا نا وہ بھی ٹھیک ہے bc اگر given ہے اور pc نکل آتا ہے ٹھیک ہے صحیح اس طرح بھی ٹھیک ہے صحیح ہے pc نکال لوں ٹھیک ہے angle pc نکال لوں اس کے لئے تم صحیح input کر رہے ہو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تم نے اب pc نکالا تھا 31.6 اس کے بعد تم نے 10x use کیا ہے تو 10x use کیا نا تم نے angle find out کرنا تھا تو اس میں ہمارے پاس a سے given ہے تھی یعنی اس میں adjustment given ہے تھی اوپوٹ جو تم نے نکالا تھا pc 31.6 ٹھیک ہے وہ put کیا opposite over adjustment کو divide کیا پھر 10 inverse لیا تو یہ angle کتنا نکلتے ہیں اچھا 15.10 نکل آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ complete ہوگے صحیح ہے c a b angle find out کرنا ہے نا یہ کس طرح کروگے c a b triangle لیں گے c a اور بھی نیچے جو base پہ triangle منتے ہیں نا اور angle a find out کرنا ہے اس میں بتاؤ کس طرح کروگے c a b نکال لیا تو c a b ٹھیک ہے اچھا 90 لیا تم نے اس میں وہ اس میں 90 اس میں یہ 90 اوپر کیسے یہ میں بتا دو یہ 90 opposite کیسے بنتی یہ بتاؤ تو angle ہم نے کونسا find out کرنا ہے angle کونسا find out کرنا ہے دیکھو c a b ہے نا a a angle find out کرنے ہی کا کہا ہے انہوں نے تو 90 اس میں اگر تم نے بولا لیا تو tangent کا use get 90 اس میں بنتی ہے adjacent بنتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے angle a find out کرتے ہیں نا ہمیشہ یاد رکھو angle کے ساتھ جو بنتی ہے نا وہ ہمیشہ adjacent بنتی ہے ٹھیک ہے اگر angle c find out کرنا ہوتا تو پھر اس میں adjacent بنتی b c ٹھیک ہے ابھی ہم نے angle a find out کرنا ہے نا تو اس میں adjacent ابھی بنے گی a b تو 90 اس میں adjacent بنتی ہے ٹھیک ہے given angle ہوتا ہے نا given angle کے ساتھ جو side بنتی ہے نا وہ adjacent ہوتی ٹھیک ہے دوسری کا تو ہمیں confirm بتا ہوتا ہے وہ hypertraneus ہے کیونکہ 90 کے opposite تو hypertraneus بنے گی نا مگر جو angle given angle ہوتا ہے نا given angle یا find out کرنا جائے جیسے angle اس میں c a b angle a find out کرنا ہے تو angle a find out کرنے کے لیے جو ہم a b بنے گی نا یہ adjacent بنے گی ٹھیک ہے ابھی تم نے کونسا فارمولا یا اس کی ہے اس میں sin cos 10 میں سے 10 والی جو اوپر لکھیں گے اور 90 والی نیچے لکھیں گے 90 والی نیچے لکھیں گے tangent کا فارمولا یوز کروگے تو دکھاؤ calculator میں کذر کیا دکھاؤ calculator میں دکھاؤ کذر کیا calculator میں اذا calculator میں تم نے کیا ہو 67.97 کو ڈوائٹ کیا 90 سے ٹھیک ہے پھر اس کا tangent inverse لے لیے نا 75 0.755 کا tangent inverse لے لیے تو کیا answer آئے ہے ٹھیک ہے دیکھ 38.86 اب یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ بالکل صحیح ہو گیا ٹھیک ہے complete ہو گیا